بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ مٹاپے کے علاج سے اپنا ایک منفرد نام رکھتے ہیں ٹرکٹر صاحب بہت شکریہ بلکم کہوں گا سب سے پہلے آپ کو پروگرام کل ایک میڈیا کے اوپر خبر آتی ہے جیسا کہ آپ اس سے پہلے بھی مٹاپے کا علاج کرتے رہے ہیں اور اس شخص کا وزن 350 کلو وزنی تھا کن مراحل سے یہ وزن کم ہوا اور کیا کیا سٹیٹیجیز جو ہیں میڈیکلی اس کے لیے اپلائی کی جاتی ہیں بس کل ایک بڑا ہی ڈیفکلٹ کیس تھا اور دنیا میں فرس ٹائپ اپنی نویت کا یہ جو کیس ہم نے کیا ہے دوری ڈیفکلٹ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ کل گھر چلا گیا لاس فرائیڈے ہم نے آپریٹ کیا تھا اس کا وزن ساڑھے تین پونے چار سو کے قریب تھا جب یہ کچھ چار پانچ مہینے پہلے اس نے رابطہ کیا ہم نے اس کو پرپیر کیا ہماری پوری ٹیم موجود ہوتی ہے وہ پہلے ایسے جتنے پیشنٹ ہوتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ یہ ہائی رسک پیشنٹ ہوتے ہیں آپ کبھی بھی ایسے پیشنٹ کو ڈیریکٹلی آپریٹ نہیں کرتے آپ انہیں پہلے پرپیر کرتے ہو ان کو آپ پروٹین ڈائٹ دیتے ہو ان کو آپ باقی جو آپ کی ٹیم ہے وہ سارا ایوائلویٹ کرتی ہے آپ دیکھتے ہیں انہیں کوئی اور بیماری تو نہیں ہے اس کا علاج کرتے ہیں تو پھر آپ ان کو سرجری کی طرف لے کے جاتے ہیں تو ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم بیس پچیس کلو وزن کم کر سکتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان کا لیور تھوڑا شرنک ہو اور ہمارے لیے آپریشن آسان ہو تو ہم نے اس کو پرپیر کر کے کوئی دو ہفتے پہلے یہاں بلایا الہور میں شالہمار ہاسپٹل کے اندر تو وہاں ہماری پوری ٹیم تھی وہاں ہم نے ایک ایم ڈی ٹی بنائی جس کو کہتے ہیں ملٹی ڈسپنری ٹیم اس میں ایک سیکیٹرک جو لوگ ہیں ان کے لوگ ایویشن ہوتی ہے پلمنالوجی والے جو چسٹ والے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان کے سانس بعد میں پرابلم کرتا ہے تو وہ لوگ پورا ایویویٹ کرتے ہیں دل والے جو کارڈیالوجی والے ہیں کیونکہ ان کی نہیں پوری سپیشیلٹیز انوال ہوتی ہیں پھر وہ میٹنگ کرتے ہیں پھر وہ اجازہ دیتے ہیں کہ تب آپ ان کو کرتے ہو تو ہم نے پچیس سے تیس کیجیز کا کم کر لیا تھا آپریشن سے پہلے تو پھر جب ہم نے کیا ویسے جمعہ کا دن تھا مبارک دن تھا اور جب کام آپ نیک نتی سے کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس میں اپنا رضا شامل ہوتی ہے تو وہ صحیح جاتا ہے آپ یقین کریں دنیا میں اس ٹائپ کا کیس یہ فرس ٹائپ فرس ٹائپ تھا کہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ اس ویڈ پہ گیس ٹک بائپاس ہوا یہ منی گیس ٹک بائپاس تھا آگے جو بائپاس کرتے ہیں دو سو سو دو سو ڈھائی سو تک میں نے کیا ہوا ہے سوہ دین سو پہ it was the first one جن کا ہوا ہے اور سیکسسفل ہی ہوا یقین کریں کہ وہ پین تیس منٹ لگے اور ایک عام جو بندہ ہے جو نومل ویڈ پہ بھی ہمیں دوڑا ہی گھنٹے لگتے ہیں تو میں کیونکہ سب سے زیادہ کرتا ہوں یہ والے ہارفتے دس بارہ ہوتے ہیں آپ کے بڑے کامیاب آپریٹر رہے ہیں تو ہم نے اس کو بڑا کیا دوسری ہماری جو ٹیم تھی انسیزے والی وہ بہت اندھر نے اس کو بڑا اچھا پریپیر کیا ہوا تھا اس میں جب تک آپ کا ٹیم وقت اچھو نہ آپ نہیں کر سکتے سنگل بندہ خالی آپریشن ہی کرے گا تو اس کو لک آفٹ بھی کرنا ہوتا ہے بعد میں ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اس کو آئی سیو میں رکھیں گے ہم نے آئی سیوز کو رکھا پاہنے دن ہم نے اس کو باید نہیں نکال آگے کوئی پرابلم نہ ہو سار اس کے لنگ فنکشن باقی اور وہاں کے جتنا سٹاف ہے تو وہ کہتے ہیں ہاتھ سوفٹ دیم جی انہوں نے ایسا اس کا کیر کی ہے تو اسی کے نتیجے میں کلے واپس چل گئے تو یہ پاکستان کا نام روشن ہوئے ہیں میرا ہوئے ہیں شال امار کا ہوئے ہیں یہ پوری ٹیم ہیں ان کا ہوئے ہیں تو اس این آنر فور می کہ یہ اس طرح ہوئے ہیں درکس اب آپ کے پاس جب پیشنٹ آتا ہے تو کیا اس کو ہاپ دلائی جاتی ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے کہ پہلے فیز میں آپ نے بتایا کہ تیس سے پینتیس کے لوگ وزن جو ہے اس کا کم کرنا پڑتا ہے تو کیا ہاپ دلائی جاتی ہے ڈاکٹر تو بڑا کریٹیکلی اپریٹ کرتے ہیں لیکن پیشنٹ کے مائنڈ میں کیا چیز چل رہی ہوتی ہے اس میں سب سے امپورنٹ ہوتا ہے کہ جو بیریٹک سرجری ہے یہ ممہن دو ٹائپ کی سرجری ہوتی ہے ایک ہوتا ہے جس میں آپ میدے کا سائز کم کر دیتے اسے ریسٹرکٹیو آپریشن کہتے ہیں جو دوسرا آپریشن ہے اس میں آپ میدے کا سائز بھی کم کرتے اور ساتھ اسے انٹرسٹائن لگا دیتے جسے بائی پاس کہتے ہیں تو یہ جو بائی پاس ہے اسے کہتے ہیں ایم جی بی یا او ای جی بی منی گیسٹرک بائی پاس یا ون انیسٹرمسل گیسٹرک بائی پاس اس میں سب سے امپورنٹ ہے کہ جب آپ یہ کرتے ہو تو یہ کوئی ہارڈن فاس نہیں ہے کہ آپ وہ کرنے میں کامیاب ہو کیا کی نہیں کیونکہ اتنے ویٹ پر کہ آپ انٹرسٹائن اوپر لاؤ اس میں جب آپ نے کیونکہ محل ایبز آپشن دینی ہے محل ایبز آپشن مینز کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کا فوری حضم نہ کھانا ہو تاکہ وہ آہستہ آہستہ حضم ہو اور اس کی کیلوریز کام بلڈ میں ایبزاوب ہو تاکہ اس کا ویٹ تیز سے کام ہو تو اس میں آپ اندر جا کے ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ آپ نے وہ جو میدہ کاٹنا والا ہے سال بعد کہتے ہیں بندہ جی میرا تم میدہ واپس لگا دو آپ اسے ریورس بھی کر سکتے ہو تو یہ جب میں نے دیکھا کہ میں نے کہا نومنی آپ جو اتنا ویٹ ہو جس کا ڈھائی تین سو تو آپ سٹیج آپریشن کرتے ہو کہ پہلے جی سلیو کر دیا اس کا سو سو وزن کم ہو تو پھر آپ اس کو بائی پیس پہ لے جاتے ہو تو اس کا ایک آپریشن بچ گیا میں نے سٹریٹ وی اس کا بائی پیس کر دیا تو اس لیے یہ اپنی نویت کا وائد ہوا ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں ہوا بلکل ڈاکس اب یہ تو آپ نے خیالہ فیز بتایا ہے اس میں تو اس کے بعد بھی مزید کم ہوگا اور کتنے ٹائم واد ہوگا اس پیشنٹ کا جو ویٹ ہے اب اس کو ہم پروپل وہ کرتے ہیں نا لک آفٹ کرتے رہتے ہیں آفٹر ایوری لیک فیفٹین ڈیس کے بعد وہ آئے گا اس کے بعد وہ آئے گا کوئی سکس ویکس کے بعد پھر تین ماہ ماہ بعد سکس منس کے بعد تو آپ ان کو پروپل فالو اپ کرتے ہو تو اس میں آپ دیکھتے ہو کہ اس کا ویٹ جو ہے وہ واپس صحیح جا رہا ہے کتنا گلی ڈیوس ہوئا ہے اس کی ڈائیٹ ہم چھ مہینے پورا اس کو روٹی چاہو لگا رہنی دیں گے آپ باقی چیزیں لے سکتے ہو چھ ہفتے پہ اور لیکوڈ ڈائیٹ ہوتی ہے تو مطلب پوری آپ کو ٹیم انوالڈ ویڈائیٹی چاہنا ہے باقی چیزیں ہیں یہ تاکہ اس کی کانسلنگ بھی ہوتی رہتی ہے کہ اپنا دھیان رکھے کیونکہ آپ نے دیکھا یہ بچارہ گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتا یہ آیا کس پہ وہ ٹرک کے اوپر یا اوپن وین جو ہوتی ہے اس کے اوپر آیا ہے تو آپ ایسے بندے جو ہوتے ہیں یہ اپنی زندگی سے مایوس ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایک ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں ایک کرن ہے کہ نئی یار آپ کو ایک نئی زندگی ملی ہے تو وہ لوگ پھر ہم بھی اپنی اس کو کرتے ہیں کہ اللہ تعالی جس مقصد کے لیے کیا ہے کوئی دو سال تقریباً لگتے ہیں اپنے ویٹ جو آپٹیمم لیول ہے پہنچنے میں ہمارا جو ایم ہے کہ وہ ایٹی کیجی تک پہنچ جائے وہاں تو یہ انشاءاللہ وہاں تک چلے ایٹی کیجی مزید اس کا جو ہے نہیں نہیں کیا نہیں ایٹی نہیں وہ ایٹی پہ آئے گا تین سو سوہ تین سو سے بہت بڑی کامیابی ہے سر یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اگر ایٹی پہ رہا سکتا ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی ہے بلکو یہ بھی بتائیے گا کہ سب سے ہیوی بچہ دنیا کے جو تھا تو آپ کے پاس علاج کے لیے آئے جس کا چھے سو بارہ کلو وزن تھا وہ کیسے کامیاب آپریشن ہوا تھا وہ بھی بڑا ایٹیفیکٹ تھا جیسے ہم نے اس کو پریپیر کیا ہے نا وہ تب ہماری پوری ٹیم تھی میرے باس جو تھے وہ ہیڈ تھے ڈاکٹر آیا دلکتانی تو ہم نے سعودی ریبی میں کیا تھا وہ تو وہ کنگ فاد نے شفٹ کر آیا تھا سی ون تھیڈی پہ وہ جزان سے کنگ فاد آسپیٹل ریاد کے اندر تو اس کا بھی ہم نے کوئی ساٹھ کیجی پہلے کم کیا تھا اور اب وہ ایٹی سکس کیجی کیا تو وہ بھی ورلڈ ریکارڈ ہے اور جو پاکستان میں جو تھا جو سب سے ہیویس تھا وہ ایک مرابیشن ہے بھٹو یہ تھری ہنڈر ایٹی کیجی اب وہ سو پہ آگیا ہے تو ان کی فیملی کے ہم کو تیس لوگ آپریٹ کر چکے ہیں مطلب اب یہ پیشنٹ جو آپ کے ہیں ہیلڈی لائف گزار رہے ہیں بلکل اور سب سے ایمپورٹن جو ایک اور تھا ہیویس چائلڈ ان دی ورلڈ کیا ہوئے دنیا میں دس سال کی عمر کا سب سے ہیوی بچہ وہ دو سو کیجی کا تھا ابراہ نام تھا اس کا اب وہ سو کیجی پہ ہے تو یہ بھی ورلڈ ریکارڈ ہے یا آج تک اس ویڈ پہ کبھی آپریٹ نہیں ہوا اور وہ بھی ہم نے کیا تو الحمدللہ وہ ہم نے کچھ سترہ منٹ میں کیا تھا تو وہ اس کا سلیف کیا تھا وہ سو پہ آگیا ہے ویسے تو ڈاکٹر صاحب ان پیشنٹ کے لئے آپ ہی امید کی کرن ہے کہ جو کہ دنیا بحث سے لوگ آپ سرابتہ کرتے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی جانا چاہوں گا جس طرح سے آپ لوگوں کا ویڈ جو ہے ریڈیوز کرتے ہیں کامیاب آپریشن کے بعد کیا ڈائٹ پلان بھی ان کو دیتے ہیں جو ترگاوٹ لائف ان کا چلتا ہے دیفنیٹلی آپ کو فالو اپ ضروری ہے نا بیسکلی میں آپ کا لائف سٹائل چینج کرتا ہوں اگر آپ خود نہیں کر رہے ہیں اپنے لائف سٹائل تو میں اگر ہمیں کہتا ہوں کہ اگر نہیں ہوتا تو پھر میرے پاس آج ہو تو جو نہیں کرتے تو اس لئے اگر آپ اسی کو آپریٹ بھی کرتے ہو تو اس کا لائف سٹائل چینج کرتے ہو یہ جو نئے آپریشن ہے بے جو میں نے بھی کیا ہے منی گیسٹک بائی پاس اس میں یہ ہو کہ وزن دوبارہ بڑھنے کے چانس کام ہوتے ہیں جو سلیف جو تھے وہ بھی بھی کامیاب ہیں لیکن اس میں وزن بڑھ جاتا ہے ففٹی رو سکسٹی پرسن تو ایسے لوگ جن کا سلیف ہوا ہوا ہے جن کا پہلے ان کو کر کے اور وزن بڑھا ہے ان کو بھی ہم یہ آپریشن آفر کرتے ہیں جی ڈرکسر یہ بھی بتائیے گا کہ آپ بڑھوں کے ساتھ ساتھ بچوں کا بھی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں یہ بچوں کا جو علاج ہے کس ایج سے کس حد تک ہو سکتا ہے مسئلہ کا بڑا کرم ہے کہ پورے پاکستان میں بچوں کی جو ابیسٹی ہے وہ میرے علاوہ نہیں کوئی کرتا کیونکہ میری ٹریننگ اس میں ہے جن سے میں نے سیکھا ہوا ہے میرے جو اصطاعت ہیں وہ پوری دنیا میں بچوں کے بیٹس سرچن ہے پوری دنیا میں تو میں نے اس لیے ایک بچایاں کیا ایک بڑی ریئر ڈیزیز ہے وینچیسٹر سنڈروم وینچیسٹر پوری دنیا میں بارہ کیس ہیں اور اپریٹ ایک ہی ہوئے پوری دنیا میں وہ میں نے کیا الحمدللہ تو اس میں ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ ٹڑے ہو جاتے ہیں پشور بھی ہو جاتی ہے آپ کے بونز لائک سپونج لائک ہو جاتی ہے آپ تھوڑا سا موڑو گے تو بونز موڑ جائیں گی ٹوٹ جائیں گی تو بڑا ہی چیلنجنگ تھا یہ امریکہ سے ڈائیگنوز ہوا تھا وہاں سے آیا میرے پاس یہ تو اس وقت نائنٹی فائیو کیجی تھا ویلچیئر باؤنڈ ہوتا ہے مام آپ کے لئے ڈیفکلٹ ہوتا ہے آپ کو واشنو بھی لے کے جانا تو بڑا ہی الحمدللہ وہ سکسیسفل ہوا تو ابھی اس فورٹی فائیو کیجی تو یہ اس طرح اور بھی بہت سارے بارڈڈ بیڈل سنڈروم پریڈویل سنڈروم اور سب سے امپورٹن پاکستان میں بہت زیادہ جو لیپٹن ڈیفیشنسی ہے ایسے بچے جن کے ویڈ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں وہ ایک حامون ہوتا ہے لیپٹن وہ پاکستان میں صرف اس کو آپ انجیکشن دینا پڑتا ہے تب ہی اب ٹھیک ہو سکتے ہیں وہ ویلیبلی نہیں ہوتا اتنے سالوں سے اتنے بچوں کی ریتھ ہوگی ہے اس کا ایک ہی حال ہے پھر یا تو یہ آپریشن کرتا ہوتا کہ بچہ اس کو اس لئے وہ ارلی ایج میں اس کو سانس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے وزن ایک سو چالیس پچاس آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے کوئی چھے ماہ پہلے میں نے دو بھائی کیے ان کے ایک مہن کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور ایک بھائی کا وزن ایک سو ساٹھ تھا اور ایک کا ایک سو چالیس ان کو یہی بیماری تھی لیپٹن ڈیفیشنسی تو اب وہ دونوں پچاس پیاس کلو کم کر چکے ہیں تو اس میں ہوگا تب تک ہم وہ ٹیکے کا بندباس کر لیں گے چلو وہ اپنی لائف میں آ جاتے ہیں تو اس طرح کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس سے بینیفٹ ہوتے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جو کنڈیشنز ہیں میٹابولک اس کو اس لئے آپ ابیسٹی سرجری نہیں کہتے آپ اسے کہتے ہیں میٹابولک سرجری یعنی وہ سرجری جو میٹابولزم کو ٹھیک کرتی ہے میٹابولزم کون کون سے بیماری ہیں سانس کا پرابلم کسی کو شگر ہے ہارٹ کا پرابلم کسی کے چلنے پیٹنے میں ہواد آ رہی ہے گھنوں کی تکلیف بلڈ پہ شہر وغیرہ دوکسہ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی یہی اسی سے آپ لینک کروں گا کہ مٹاپے کے علاج کے ساتھ کن کن بیماریوں سے جو ہے انسان چھوٹکارہ حاصل کر سکتے جس طرح سے آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں سب سے امپورٹنٹ تو شگر ہے نا میں نے اتنے لوگ کی ہیں اگر ڈیڑھ دو زیادہ لوگ ہیں جن کی شگر ہن کنٹرول ہوتی تھی اور اس کے بعد ان کی شگر ٹھیک ہو جاتی ہے اس میں کچھ ایک آپ کے کچھ لیولز ہوتے ہیں آپ وہ چیک کر آتے ہو اگر وہ ایک سی پیپٹائیڈ لیول ہوتا ہے وہ کرا آتے ہو کسی کا دین سے زیادہ ہے تو اس کی تو ہنڈرڈ پرسنٹ ایک سے دین تک کوئی سیونٹی پرسنٹ لیس دن سیونٹ تو ٹوئیڈی پرسنٹ ہی ہوتی ہے تو اس میں آپ یہ سارا چیزیں ایویلویٹ کر کے تو لوگوں کی انسلین سے جان چھٹ جاتی ہے لوگوں کی بلڈ پشیر کی دوائیاں سے جان چھٹ جاتی ہے بلکل اور اب تو ایسے لوگ جو جن کا بی ایم آئی جو ہم کیا کرتے ہیں باڈی میس انڈکس دیکھتے ہیں آپ کے قدر آپ کے وزن کی ریشو وہ نومل بی ایم آئی ہوتا ہے کسی کا انیس سے تائیس کسی کا چھبیس تائیس سٹائیس ہم کہتے ہیں تو ایسے لوگ جن کا بی ایم آئی تیس سے اوپر ہے اور ان کو شروع کو ابلے پشیر ہے تو ہم ان کو آپریٹ کرتے ہیں ایسے لوگ جن کا پینتیس سے اوپر ہے ان کو کچھ اور بیماری بھی نہ ہو اگر وہ کوشش کر کے وزن نہیں کام کرے ان کو بھی آپریٹ کرتے ہیں تو اب تو لو بی ایم آئی میں بھی شروع ہوگی ہے یعنی اگر کسی کا ٹوئنٹی سیون پوائنٹ فائی بی ایم آئی ہے اور وہ دوائیوں سے نہیں کنٹرول ہو رہا تو آپ اس کو یہ آفر کر سکتے اسے اجلے لازلی ڈاکٹر صاحب یہ آپ سے جانا چاہوں گا کہ جو موٹاپے کا شکار لوگ ہیں ان کو کیسے وہ ریڈیوز کریں یا اپنے ڈائیٹ کو کم کریں کیا میسج دیں گے سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ اپنا لائف سٹائل چینج کرو گے اگر آپ اپنا لائف سٹائل چینج کرو گے تو آپ ٹھیک رہتے ہو لائف سٹائل سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ لائف سٹائل مینز کہ آپ صبح اپنے ڈائیٹ ورہ سید کو جنگ سے آوائیڈ کرو میں اپنے اتنے پروگرام میں کہتا ہوں روٹی میتھا چاوال باند کرو دالیں سبزیاں سلاتھ روڈ بابی کیو گر لو اٹ لیسٹ آپ ون ففٹی منٹس واک کرو پر ویک اٹ لیسٹ ترڈی منٹس کر لو مائن دن میں ہو جائے گا ففٹی کر لو تو تین دنوں میں ہو جائے گا یا ٹین تھاؤزن سٹیپس ڈیلی کر لو اگر آپ کاربز آوائیڈ کرتے ہو کاربز کم کھو تو انشاءاللہ مطلب آپ ٹھیک ہو جاتے ہو اگر نہیں ٹھیک ہوتے بجائے سوچنے کے تو یہ سجری بہت سیف ہے سب سے امپورٹنٹ آپ کو پتا ہوں کہاں جانا ہے کہ کون کر رہے ہیں وہ لوگ جو ایکسپیرینسڈ ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ ہے آپ سرچ کرو آپ دیکھتے ہو یار میں کس کے پاس جاؤں ہماری تو پوری سوسائیٹی ہم نے بنا ہوئی ہے اب پاکستان میٹرپولک بریائٹک سیجری سوسائیٹی وبیسٹی میٹرپولک سیجری اب اس میں بڑی اویرنس آگیے لوگوں میں ہم پورے ملک میں یہ آپریشن کر رہے ہیں ہم لوگوں بہت شکریہ ڈرکسٹرہ اپنے قیمتی وقت دیا بہمانے خصوصی کے لیے ناظرین پروگرام سے دیجئے اجازت اللہ نے بڑا موسیقی